بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے دن میں حضر ہوں اچھا آج کس ویڈیو کے اندر آج ہم کمپلیٹ ریمیو کریں گے ڈی اچھے فیس ٹن کے حوالے سے اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ ریٹس نیچے گن رہے ہیں یہ کہاں تک جا کے یہ مارکٹ رھوٹے گی کیا اس کا بھی حال وہ ہے بی اچھے پویٹا والا ہونے جا رہا ہے یا اس کے اندرہ بھی سٹل کچھ نہ کچھ چام کچھ نہ کچھ جوس موجود ہے اچھا اگر ڈی اچھے فیس ٹن کی اگر ہم اس وقت مات کریں کرنٹ پرائس کے حوالے سے اس کی کرنٹ پرائس ہے ایک کروڑ دو لاکھ رپے میں یہ اویلیف ہے آج سے صرف گروہ مہینے پیچھے چلے جائیں یعنی تقریباً آپ حق کے اندر پر چلے جاتے ہیں تو اسی فائل کی پرائس لوگوں نے یہی فائل پرچیز کی ہوئی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ کی پلاس فائنس کے اندر تو تقریباً آپ کہہ لیں کوئی پندہ سے بیس لاکھ رپے کا یہاں پہ کریکشن نظر آیا ہے آپ کو صرف پچاس سے ساٹھ دلوں کے اندر اس کے پیچھے بہت ساری محرکات ہیں بہت سانیاسی چیزی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریڈز اتنی تیزی کے ساتھ نیچے کی رہے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کی دس مرلا کی بات کرتے ہیں تو آپ کی سیونٹی فور سیونٹی فائیو اس کی پلاس مائنس کے اندر بہت ٹائل سے ٹریڈ ہو رہی ہے آج کا ریڈ اس کا تقریباً سکسٹی فیفٹی نائن سکسٹی کی پلاس مائنس کے اندر اس وقت وہ فائل بھی مارکٹ میں اویلیفن ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے آج سے دو مہینے پہلے پرچیزی کی تھی وہ آج پندرہ سے بیس لاکھ رپیہ ایت فائل ہے ایدر وہ دس مرلا ہو یا پھر وہ آپ کی ایک کناروں وہ نقصان کے اندر کریں یہ ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے یہ نہ صرف ڈی ایچ اے فیس ٹین کے حوالے سے ایک الارمنگ ہے بلکہ یہتنے بھی فائل اولڈرز تھے جس نے بھی نوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی پہلے چھین مہینے کے اندر آج کے دن تک ہر بندہ اس وقت اپنی انویسٹمنٹ کے اندر نقصان میں ہیں اگر آج وہی پلانٹ وہی فائل اولڈرز بیچنا چاہتا ہے وہ پانچ لاکھ سے دے کے بیس لاکھ تیس لاکھ تک جو ہے وہ نقصان کے اندر اپنی فائل کو پلانٹ کو بیچے گا اگر اگر ہم اس پورے سینیریو کو اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ نقصان میں فائل اولڈرز نظر آئیں جن لوگوں نے فائل پرچیز کی تھی ایدر وہ ڈی ایچ اے کے اندر تھی یا کس اور جگہ کے اوپر تھی تو فائل والے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائی ریسک ایپر کھڑے ہوتے ہیں اوویس نہیں اس کے اندر ہائی ریٹرن بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہائی ریسک انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے ہائی ریسک انویسٹمنٹ اس وقت سے دی ہے کہ ایک فائل ڈی ایچ فیز ٹین کی فائل اگر اس کا ریٹ آج ہی ایک کروڑ دو لاکھ ہے کل اگر وہی بندہ کو فائل سیل کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ ارجن سیل کمی کوشش کرتا ہے اور وہ پچانوی لاکھ رپائے میں بیجنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی آپ کا فائل کا ریٹ ایک سو دو سے پچانوے تاک کی ٹرینڈنگ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا ماں کی فائل بھی اس کے لیٹویڈ ہونا جی ہو جائیں گی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کے پر بہت جلدی اس کی جو ہے وہ فلکٹویشن ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ ایک فائل میں پچانوی لاکھ مل رہی ہے اور ایک سائیڈ کے اوپر ایک سو دو میں مل رہی ہے تو اویس نہیں یہ کامن سنس ایر بندہ پچانوی لاکھ والی فائل میں جائے گا پان سات لاکھ سستے والی فائل میں جائے گا تو وہ کوشش کرے گا بہترین کی طرف نہیں اسی وجہ سے آپ کے جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں اندر رسو کا ٹرینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جب اس کا ٹرینڈ اپ سائیڈ کے اوپر ہوتا ہے اس وقت بھی بڑی تیزے کے ساتھ اوپر جا رہی ہوتی ہیں جس کی ہمارے پاس بڑی فائن ایگزیمپن ہے یہی فیس ٹین فگر آپ لے لیتے ہیں تو جب یہ دو ہزار بیس کے اندر نہیں اس کی سٹوری سٹارٹ ہوئی پچاس لاکھ رپے سے تو یہ اوورنائٹ بڑی تیزے کے ساتھ آج پچھون ہے کال ساتھ ہے جاتی جاتی ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ رپے تک پہنچ گئی اب بھی آپ لوگوں کو اس چیز سنکے اور ایرالیوی ہوگی اس فائلز کے اندر ڈی ایچ ایف ایس ٹین کی فائلز جو آج ایک کروڑ دو لاکھ بھی اوینے بنا ہے آج سے ایک سال سے چودہ مہینے پہلے یعنی دوارہ سے چودہ مہینے پہلے اس کا ریر ایک کروڑ پینتیس لاکھ بھی ہوا تھا یعنی اس نے اپنا لائیو ٹائم ہائی ایک کروڑ پینتیس لاکھ بھی لگایا ہوئے یعنی وہ لوگ جو اس فائلز کے اندر جنہوں نے اس وقت مہین کی تھی وہ آج بہت بڑے نسان کے اندر تھے ہیں اس کی ریزر یہ لیے بھی یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے اس کی ریزر یہ بھی نہیں ہے بس پروجیکٹ انوکیشن ہوئی ہے اس کی ریزر یہ بھی نہیں ہے بس پروجیکٹ کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی نیگٹیو چیز ہے نہیں اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے وہ ہے آپ کے اس وقت کے پولٹیکلی کنٹری کے حالہ یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی نہ ریر سٹیٹ ٹھیک ہوگی نہ اس کے اندر انگویسٹرز جو ہے وہ ان کا آنفیڈنس آئے گا نہ اس کے اندر آگے مزید ہوگی جب تک آپ کے ڈیمانڈ نہیں آئے گی مارکٹ کے مارکٹ اوور سپیڈ رہے گی ریڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو پروجیکشن میں نظر آئے گا جو کہ آ رہا ہے یہ سٹوری ابھی یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے یہ آپ کے الیکشن چیزیں اور لنگران ہوتی ہیں تو اس کے اندر مزید آپ کو پروجیکشن ہوتی ہو نظر آئے گی لوگوں کا انٹرسٹ دوسری سائیڈ کے اوپر زیادہ ہیں لوگ گولڈ کی طرف سٹینڈ بھی جا رہے ہیں لوگ ابھی بھی آپ کا جو ہے وہ ڈالنس کو ڈالنس کو ہولڈ کر کے بیٹھ ہوئے ہیں وہ سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آپ لوگ جو ہے وہ کر دیں گے ڈالنس کو مارکٹ پر واپس جو ہے وہ سیل کر میں شروع کر دیں گے لیکن لوگ سٹل ابھی اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پروپٹی کے اندر ریل سٹیٹ کے اندر یا کسی اور کاروبار کے اندر کہیں انویسمنٹ نہیں ہو رہی کہیں کاروبار نہیں ہو رہی تو یہ سارے سٹوری ساری اپڈیٹ بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ مارکٹ سے اپڈیٹ رہ سکے امید کرتے ہیں کہ ہمارے جلد سے جلد بہتر ہوں جو اس وقت تناؤ کا سارا صورتحال ہے یہ جلد سے جلد بہتر ہو جب تک یہ بہتر نہیں ہوگی کوئی بھی فنڈامینٹل کسی بھی کاروبار پر اثر نہیں ہے ڈال سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے امید کرتے ہیں کہ اگر بجٹ کے اندر وہ فرنڈلی بجٹ آئے یہ کمیٹ اگر آپ بجٹ دیتی ہے تو وہ اچھا بجٹ دے دے یا اگر کنیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کی بھی اچھی ایک وزید کشکبریاں ہیں تو تب جا کے دوبارہ آنات بہتر ہو تاکہ آپ کو جم بھی ہمارا چین نظر آئے جب بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے نظر آئے تو انسٹی ہوئے چین کے ساتھ آپ کو پوسٹی پوسٹی نیوز دیں اس طرح کی چیزیں بتانے میں ہوتا تو مشکل ہے لیکن مجبوری ہے آپ کو ریئر ٹائم مارکٹ بتانا بھی امید کر دوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو موسیقی